بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب اللہ کی فضل سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم بتائیں گے بہت ہی ٹیسٹی دلیشیس فیش کے کباب اس کے لئے میں نے فیش لیا ہے آلماسٹ آدھے کلو ہے اور میں نے اس کو بوائل کر کے ان کو چھوٹی چھوٹی پیس کر لیا ہے ان کے کانٹے نکال لیا ہے اور ایک آلو میں نے میش کیا ہے ایک آلو لے کے آپ کو بال لیں اس کو میش کر لیں اس کے ساتھ سوکہ دنیا اینڈ ازیرہ ہے ایک ایک چمچ اور گرم سالہ ہے کالی میرچ ہے ایک چمچ لال میرچ گوٹی ہوئی اور لال میرچ پیسی ہوئی وہ بھی ایک ایک چمچ ہے اور نمک جو ہے تقریباً وہ بھی ایک سے دو چمچ یا ہس بے زائقہ آپ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک بڑی پیاس میں نے چاپ کی ہے اور ایک میں نے سبس میرچ لی ہے اور ان کو کٹ کر لیا ہے اور دنیا ہم نے لیا ہے تقریباً آدھ پیالی اور ٹو لیمن ہمیں چاہیے ٹو لیمن کا جوس ہم اس میں یوز کریں گے بریٹی خرمز ہمیں چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں تقریباً میدہ چاہیے دورا سا اس کو ہم نے پانے میں مکس کر لیا ہے تو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم ہم مکسر بال میں ایڈ کریں گے فیش بوائل کے ہوئی تو سارے فیش ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور فیش کے ساتھ ہی ہم اس میں میش کیا ہوا بوائل کیا ہوا آلو ایڈ کر دیں گے آلو ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو باؤنڈنگ ہے وہ کفیچ ہو جاتی ہے اور کباب ٹھیک بنتے ہیں اچھے بنتے ہیں ٹوٹتے نہیں یہ نہیں کباب اور اس کے ساتھ ہم اس میں پیاس جو سبزمش چھوٹ کریں گے میں نے اس میں ایک سبزمش ایڈ کی ہے اگر آپ کو زیادہ چٹ پٹا چاہیے تو آپ دو سے تین بھی یوز کر سکتے ہیں اور باقی تمام جو مسالہ جات ہیں وہ بھی ہم اس میں اسی مرحلے میں ایڈ کر دیں گے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے دنیا اور لیمن کا جو ہم جوس ہے وہ ہم نکال لیں گے لیمن کا جوس پہ ہم اسی مرحلے میں اس میں ایڈ کریں گے تو یہ میں نے لیمن کا جوس نکال لیا ہے تقریبا یہ پیٹ چمچ ہے تو یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے میش کریں گے اسے کباب بہت جل جٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہ مارا مکسٹر جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور میں اس کے بنا چکی ہوں کباب تو آپ بھی اس کے مناسب سے انداز میں اس کے کباب بنا لیجیے نہ بہت بڑے ہوں نہ چھوٹے ہیں اور تبے کی اوپر میں تین چر چمچ آئل ڈال کی اس کو گرم کر چکی ہوں تو کباب کو ہم پہلے بریڈ کروم سے لگائیں گے اور اس کو ہم پین میں رکھتے جائیں گے یا تبے کی اوپر رکھتے جائیں گے آئل میں گرم آئل میں آپ چاہیں تو اس کو بریڈ کروم لگانے سے پہلے جو میدہ ہم نے پانے میں ہال کیا تھا اس میں بھی آپ اس کو ڈپ کر سکتے ہیں then آپ اس کو بریڈ کروم لگائیں اور اس کے بعد آپ اس کو فرائی کر دیجئے پہلے ایک سائٹ سے ہم تقریب میں اس کو ایک ڈیٹ میٹ پر رکھیں گے تو جب اس کا کلر چینج ہو جائے then ہم اس کو ٹرن کر دیں گے اور آپ نے ایک بات بلکل سلو فلیم پہ پکانے ہیں بلکل جو چولا ہے وہ بلکل آپ نے آج ستہ رکھنا ہے then آپ اس کی سائٹ چینج کر لیجئے گا جب آپ کو لگے کہ یہ ایک سائٹ سے پک چکے ہیں بہت ہی ڈیسٹ جو ہوتے ہیں یا بنائیں گے تو آپ جو چکن کباب ہیں یا کیمہ کباب ہیں وہ آپ بھول جائیں گے تو جو بچے فیش شوک سے نہیں کھاتے ان کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ ان کو مسٹ رہی بنا کے دیں آپ ان کو یہ لنچ میں دے سکتے ہیں تو بہت ہی شوک سے ہی کھاتے ہیں اب اس نے کباب بنا کے جو کچھے کباب ہیں وہ آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ فریزر سے نکال کے فٹہ فٹ سے اس دیکھے سے فرائی کر لیجئے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگے ہوگی پلیز لائک کر جائے گا اور میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرورت رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش باش رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ